کہوں گا کہ نہ کر وہ فکر ضرورت پڑے تو ہم دیں گے نہ کر وہ فکر ضرورت پڑے تو ہم دیں گے لہو کا تیر چراغوں میں جلانے کے لیے لیکن میرے خیال میں اس شیر سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ حقیقت ہیں پہلے میں اس میں معذرت کرتا ہوں کہ اگر وہ کسی کو بری لگے تو مجھے معافی دے وہ حقیقت یہ کہ یہ جو خرابیاں ہیں جو پریشانیاں ہیں وہ میرے خیال میں کہ آپ کی اور ہماری خود کی پیدا کردہ ہے میں پہلے سیاستدان کو ٹارگٹ اس لئے کرتا ہوں کہ اگر ہم بغیر اختیارات کی پرائم منسٹر بننے کا سلسلہ بند کرے تو شاید بیماری کانٹرول ہو جائے میڈیا کے مسائل پر اور اس کا حل آپ حل جا رہے ہیں تو بجھیں اس کی کہ میں آپ کو پارٹی یا سیاسی تقریب اپنی آرہ اچھا یہ دوسری کی برائی کروں اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کی مسائلہ کا حل جو میرے کم پہم کم سوچ میں ہے وہ بتا دوں اگر ہمارے سیاستدانوں میں سے پہلے صحابیوں میں بلکہ پورا ادارہ پورا معاشرے میں اگر میر جاپر میر سادت جیسے لوگ نہ ہو مخلصی امانداری حنشتی اگر آ جائے تو یہ آپ کے مسئلے حال ہو جائے مسلمان جب جنگ جیت گئے اور جب مال غنیمت پہ اٹھے کر کے پھر باری نقصان اٹھایا تھا اگر ہمارے سیاستدان اور صحابی اپنی ذاتی مفاد یا اپنے پارٹی کا ذاتی مفاد چھوڑ دے اور پاکستان کے مضبوطی کے لئے اقدامات اور فیصلے کرے تو یہ پاکستان بن جائے گا پاکستان نام کا دوبانہ ہے مگر ایک قوم نہیں بنا ہم این پی پیبل پارٹی جمعات اسلامی ضرور بنے ہم پختون پنجابی پتانک اور بلوچ اردو سپیکن ضرور بنے مگر قوم نہیں بنے صحابت کا کام کیا ہے حق اور سچائی کو بیان کرنا اور ساتھ ساتھ ناحق اور برائی کو حیلائق کرنا یہ دو کام ہیں حق اور سچائی کو اجا کر کریں تاکہ لوگ دیکھیں اور وہ بھی اسی بھی چلے اور ناحق اور برائی کو اس لئے اچھا لیں اس لئے اٹھا ہے اس لئے پوائنٹ آؤٹ کریں کہ وہ لوگ نہ کریں وہ بری چیزیں اس سے نفرت کریں پہلے زمانے میں جب رشتے ہوتے تھے تو لوگ ایک بیٹی بہن کا رشتہ کرتے ہوئے خاندان کے بارے میں پوچھے لے کہ کیسا خاندان ہے لیکن اب یہ نہیں پوچھے آپ پوچھے کہ کونسی نوکری میں ہے اور کونسی کسٹم والی ہے اور یا پولیس والی کونسی والی ہے یہ وہ فرق ہے جو کمپیوٹر کی وجہ سے بہت بڑے نالج بڑھ گئی دیکھیں وہ صادقی مخلصی غریبی محبت بائچارہ وہ انہا للہ و انہا علیہ الرجیم وہ نہیں اگر آپ صحابی بھی اپنے حق اور اچھائی کو اجاگر کے بجائے ناحق کو ہم پہ مسلط کریں گے اور برائی کو آپ ہلائٹ لیں گے اور اچھائی کو آپ سجا کے دکھائیں گے اچھائی کو دبائیں گے اور برائی کو آپ ہم پہ مسلط کروائیں گے اور ان کی تعریف کریں گے اور پورا چینل بند کر کے صرف یلتاب جن کی تقریف سنا ہو گئے تو معاشرہ کون سے کریں گے آپ کی مسئل کیسے آل ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پر تو آپ کے اپنے ادارے سے آپ صحابہ سے مخلص نہیں ہو اور جو مخلص تھا حمد میر کا کیا ہوا کتنے آپ کی صحابی جو اللہ نے دو دو تین تین زندگی حدیعہ اللہ نے بچھایا اور کتنے شہید ہو گئے وزی بابر کا کیا قصور تھا بتائیں نا تو اگر سچائی کی صدا موت ہے اور آج تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوشی کا دن ہے اس بات پہ کہ آج تک جتنے بھی لوگ تھے وہ نکے رہے ہیں اببا کا نام کبھی نہیں لیتے لیے آج کی پرگرام میں تو سب لوگ دھلیر کتنے ہو گئے یہ بات تو جب علی خان صاحب نے کیا تھا جہولک نے بولا کہ سیاستدانوں کے سیاست کی اے بی سی نہیں آتا اس نے بولا ہاں جنرل صاحب مگر جب ہم سیاست کی اے بی سی سیکھتے تھے تو سامنے جیئے کیوں آجاتا ہے تو لوگوں نے اس کو غدار اور کافر اس ملک میں اگر سستا ہے تو غدار اور کافر بہت سستا ہے اگر آپ ایک لیبر کی یونین کو آپ کہا ہوئے کہ آپ اس فکری میں مزدور کا دفاع نہ کر نہیں تو تم راہ اور انڈیا کے لئے کام کر رہے ہو یہ کون سا مزال ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہے کیا لیکن آج شوال الحمدللہ میں نے اس لئے پر خوشی کا دنے کہ جو کرنے والے ار باندے کے نام میں سیلیٹر 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 تو بھائی یہ ہماری رسوائی ہے یہی ہم نہیں چاہتے دے کہ آپ الیکشن میں اتنا آگے نجے گنتی نہ کرے ہمارے ادارے کی تضلیل ہو جائے گی اور یہ تضلیل آج ہو رہا ہے اگر اس کے تضلیل کے باوجود بھی وہ خوش ہے تو آج سیاست بھی بے کوٹا لے لیں کریں سیاست ہمارے ساتھ ہم کر کے بتا لیں مگر تیر بھی سلا رہا ہے اور چھپ بھی رہا ہے تو ایسا کام بھن کر اس ملک آئین پر چلتے ہو آئین اداروں پر چلتے ہو اور ادارے کو اپنا اپنا رول کرنا چاہیے ہمیں اپنا کام آتا ہے ہم بارڈر بھی لڑن نہیں سکتے بھئی ہمارا کام یہ خود کرو ایک بندے نے بتایا کہ یہ کام ذموالی جواب کی مسائل کے تین ریاست ہے اور حکومت ہے اور مالکان ہے تو میں تو اس کو میرا خواہد میں ٹھوڑا سان کر دوں گا کہ حکومت بیٹے بیٹے یہاں پہ حکومت کے لوگ اس کو کمال کہتے ہیں حکومت کے لوگ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کے فق ان کے حق ان کو دینا چاہیے تو حکومت کو ڈیمانڈ کرنی کی ضروری دینے کی ضرورت ہے یہ تو ایسے کہ جیسے میرا ملازم ہو اور میں مجدر میلان کروں کہ یہ میرے ملازم ہو کوئی طرح دہرے بھائی ظلم نہ کرے یہ اس کی دیوٹی ہے امپہ حسان نہ کرے سب سے پہلے اس شرق کو تو حتم کرے کہ ان کی بقائجات آج ادا کرے تاکہ کل یہ میڈیا ورہ مالکان کے پاس جا کے اس کو بولے بھی ہمارا پیسہ اب کیوں نہیں دیتے ہو یہ تو معمولی مسئل ہے میں کہے شاید شاید ہم بھی اگر حکومت میں آگئے تو پھر ہمارا بھی یہ رویہ ہوگا جو حکومت میں آتے ہیں انگویج ایک ہوتا ہے جب اپوزیشن میں آتا ہے تو پھر واہ واہ لیکن یہ جو نامعلوم نامعلوم لوگ کے دیمیس سمجھتوں اس کو نامعلوم مارشلہ کیوں نہ کہے موجودہ نامعلوم مارشلہ ہے پرائم منسٹر پرائم منسٹر نہیں ہے وزیر وزیر نہیں ہے لگے وے صرف جنڈا اور گاڑی ملاوے پٹرول ملے اور تنہا ملے کام کوئی اور کر رہے ایک ایسے ہی ہوا ہی کچھ ایسی چلی ہے ہوا ہی کچھ ایسی چلی ہے کہ ہر ایک سوچتا ہے سب کا گھر جل جائے میرا گھر بچ جائے یہ ممکن نہیں ہے مسائل اس وقت کوئی بھی شعور بنا بننا ہو تو اس کی مسائل ہے اور گاڑا نہیں ہے تو اس کو مجنون کہا جائے وہ پھر مجنون ہے اس کو پتہ نہیں کہ ہو کیا رہے ہر طبقے ہر کمیلیٹی کے ہر ادھارے کے ہر انسان اگر کل کو سوچنا ہے اور آج شام کے لئے سوچنا ہے اپنے بچوں کے لئے سوچنا ہے ایڈوکیشن کے لئے سوچنا ہے ملک کے لئے سوچنا ہے ہریالی کے لئے سوچنا ہے وہ بابی کی بیماری کے لئے سوچنا ہے تو حالات کچھ بھی ٹھکنی ہیں ہاں کچھ ایک کی طبقہ مارے مقمیس آئے ہے کہ اس کو ویسے تو پی ٹی آئی کہہ دے لگے ہی وہ مجنون اور وہ اس چیز سے نہ حبریں اس سے پیٹرول منگا ہوتا ہے غریب پہ کیا گزرتا ہے اگر گھندم منگا ہو گیا تو چاول کھا لے بسکٹ کھا لے اب یہ بھی اللہ کا کرنا تھا کہ ہمیں یہ وہ وقت دیکھنا پڑا ہم اظمیر سے میرے ایک مدہ زبان کیا تھا کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں اگر میں الیکشن ہاتھ گیا تو میں سیاست نہیں کروں گا بجائے اس کے یہ مجھے یاد کریں تو میں خود یاد کر رہا تھا لیکن جب الیکشن ہوا میر جاپر میر صادق کام میں ہے ہم میں بھی ہے اگر آپ اپنے ارادے مضبوط کریں منافقین جو بھی ڈپارٹ میں میں ہیں مقموں میں ہیں اداروں میں ہیں ان منافقوں سے بچیں آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے آپ کے ٹی وی کے آپس میں ایک اے ار وائی پہ جاؤ تو پاکستان ہرہ بھر آپ جیو پہ جاؤ تو پاکستان ڈپ گیا یہ ٹی وی کے چینل بگ گئے اب بگے نہیں میں نہیں بھول گئے لیکن بگے اہمام کہتا ہے یہ سرکاری ٹی وی ہو گیا یہ پریویٹ ٹی وی ہو گیا یہ حکومت کے لئے کام کر رہا ہے صحابی ایسے ہو رہا ہے صحابی بھائی پرشتہ ہے اگر وہ اپنا ڈیوٹی صحیح کر رہا ہے خدا کی نظم پریشنے کے برابر ہے وہ اپنے بچوں کو یار ایک دہشتگیر کو ایک جواری کو ایک چنس بھیجنے والے کو ایک مافیہ کا نام اگر وہ اٹھا کے لیتا ہے تو وہ اپنے بچوں کی قربانی دے رہا ہے اس سرکاری ایسے صحابیوں کو اداریوں نے نہیں مارا معذرت اس سرکاری ان کا آپ نہ رو لیں پرسنٹیز ڈالو کچھ پرسنٹیز تو آپ کو مافیہ مار رہا ہے اور مافیہ کے سپورٹ کون کرے گا کچھ ظالم حکومت میں ایسے روگ ہوتے ہیں جو ان مافیہ کے سپورٹ کرتے ہیں بھلی بھابر کو تو کسی جانسے نہیں مارا یہ لیتا سارا کام ادھر نہیں ہے کام ہم لوگوں میں بھی ہے اور صحابت سیاست عبادت ہے اگر ایک بندہ آپ نے بچے کیوں چھوٹ کے اور جا کے لوگوں کی بچوں کا حدمت کرے یہ عبادت ہے صحافت عبادت ہے اگر وہ اس نیت سے اٹھے کہ میں نے آچھائی کو بتانا ہے اور بڑائی کو ختم کرنا ہے میں ہی سمجھتوں کہ یہ جہاد کر رہے ہیں اور ایسا جہاد یہ صحافی کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو عجب دے اللہ ان کو جوان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ملک دشمن ہے جو ملک خیرخوانی خدا ان کو نیس و رابود اور برباد کریں میں پھر آخر میں آپ سب کا شکریہ شاید میں نے کوئی زیادہ لیا مگر میرے خانمہ زیرنگی میں پہلی مرتبہ یہ خلقی کی میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ٹائم کے اندر رہو بہت ہوتی ہے